اس ویڈیو میں ہم لوگ بیرومیٹر کے بارے میں جانیں گے ایک مرکیوری بیرومیٹر کے بارے میں یہ ایک گلاس کا ایک سمپل ڈیوائس ہے بیرومیٹر یہاں پر ایک یہ ہم نے گلاس کا ایک سیلی بنا دیا اس کے اندر یہ ہم نے مرکیوری بھر دیا اس پورے کے اندر اس طرح سے پورا مرکیوری بھرا ہوا ہے اور یہ مرکیوری اس کولم میں چڑھتا ہے اور یہی مرکیوری یہ پاتر میں آ کر کے اس طریقے سے سپریڈ ہو جاتا ہے اب یہ یہاں پر اوپر کی طرف ہمارے پاس یہ ویکیوم ہے اور یہ ویکیوم کو ہم اس طریقے سے کلیٹ کر سکتے ہیں کہ شروع میں ہم نے مرکیوری کو پورا فل کر لیں گے اور پھر اس گلاس کے اسٹکو ہم نے پورا اُلٹ دیا اس بیکر میں فار اگزامپل تو یہ مرکیوری کا یہاں پر تھوڑا سا ویکیوم رہ جائے گا یہاں پر ایک بھی ائر کا پارٹیکل نہیں ہے جو بھی مرکیوری ہے اس طریقے سے رہے گا اس کنڈیشن میں ہم یہ نوٹس کریں گے کہ مرکیوری کا کچھ پارٹ ہائٹ ایچ پارٹ یہ اس میں ایسے کر کے بنا رہے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا ایکسپلانیشن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا ائر کا اس طریقے سے پریشر اس پر پڑ رہا ہے یہ ائر کا پریشر اس کو اوپر کی طرف پش کر رہا ہے اس مرکیوری کو اوپر کی طرف اور یہ بلکل نیچے کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ویکیوم ہے یہاں ائر نہیں ہے اگر مان لیا کہ ہم نے یہاں پر چھید کر دیتے ایک بھی چھید کر دیتے تو ائر یہاں سے گھس جاتی اور پھر جو ائر کا پریشر ہے اس کو پوش ڈاؤن کر کے یہ پورا یہاں تک لے آ دیتا لیکن چونکہ یہاں پر ویکیوم ہے تو اس طرح کیسے اس طرف سے کوئی پریشر نہیں آ رہا ہے سارا پریشر ادھری سے آ رہا ہے اور یہ ادھر کی طرف سے پریشر ڈال کر اٹموسفیرک پریشر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ اس کو بلکل ہی اوپر تک پوش کر دیتا لیکن کیوں نہیں اور اوپر پوش کر پاتا ہے اس لیے اٹھر کا کانڈ یہ ہے کہ یہ مرکری ہے یہ مرکری جو ہے وہ نیچے کی طرف اس کو اپنے ویٹ ایم جی ویٹ کی وجہ سے گرتوہ کرشن کے ویٹ کی وجہ سے اس کو نیچے کی طرف پوش کرنے کی جاتی ہے تو ایک بیلنسنگ پوزیجن ایسی آتی ہے یہ اٹموسفیرک پریشر جو اوپر کی طرف بھیجنے جاتا ہے اور جو مرکری کا جو کولم جو ماس کا پیشر ہے یہ جو نیچے کی طرف بھیجتا ہے یہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں یعنی اٹموسفیرک پریشر پی اگر ہم کو اگر ہم پی کریں تو یہ پریشر پی جو اس کو اوپر کی طرف فیک رہا ہے اور یہ جو گرتوہ کرشن کا جو بل ہے مرکری کے کولم کا یہ نیچے کی طرف کر رہا ہے یہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس ایک ایگویشن کا ڈیریویشن ملتا ہے جس کو ہم سمجھیں گے آگے یہ ماس کو ہم لکھ سکتے ہیں رو انٹو بی یا رو ہے اگر یہ مرکری کی ڈنزٹی ہے یعنی کی ڈنزٹی مطلب ماس پر یونٹ وولیوم تو اس کو اس وولیوم سے ہم ملٹیپلائی کر دیں گے اس کا ماس آ جائے گا ملٹیپلائی پرشور ایک چیز آپ اگلتی ہوگی پرشور برابر فورس ڈیوائیڈڈ بائی ایریا ہے پرشور پی is equal to فورس ڈیوائیڈ بائی ایریا ایم جی کو ہم م کو انہیں لگ دیا رو انٹو بی ملٹیپلائیڈ بائی جی اور ایریا کو ای لکھ دیا اب ہم وولیوم جو اس کا مرکری کے کولم کا ہے اس وولیوم کو ہم لکھ سکتے ہیں ہائٹ ملٹیپلائیڈ بائی ایریا تو رو انٹو ہائٹ ایج ملٹیپلائیڈ بائی یہ ایریا ایریا کرس سیکشن کا ایریا ملٹیپلائیڈ بائی ہائیڈ یہ ہماری وولیوم ہو گئی ملٹیپلائیڈ بائی جی ڈیوائیڈ بائی اے 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 کینسل ہو گیا اب یہ پرشور کی ویلو آ گئی رو ایج انٹو جی یہ ہمارا پرشور اور مرکری کولم کا فوربولہ ڈیرائیڈ ہو گیا اب اگر ہم اس کو ایٹموشفیر پر سی سموندر تلکیہ کا رکھ دیں گے تو یہ جو ہائٹ جو مرکری کتنی ہائٹ چکچڑتی ہے اس کی ویلو آتی ہے سیون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی سنٹ ایم ایم اور ہائٹ کی اس ویلو کو ہی ہم ون ٹور بھی بولتے ہیں اور یہ ٹوریسلی مہود ہے تھے انہوں نے اس کی اس کا انونی کے نام پر ہم نے اس کو ایک ٹور کیا بہت دنوں تک یہ جب بھی ہم پرشور کی بات ہوتی تھی تو مرکری کے کولم کے ہی روپ میں ہم اس کو بولتے تھے کیونکہ پانچ سنچوری پرانا یہ انونی تھی تو جب بھی پرشور کی بات ہوتی تھی تو اس کو بولتے تھے کی پریشر کتنا ہے بولتے تھے کی سیون سکسٹی ایم ایم اف کالوری بہتا پہاڑ پر لے گئے تو اس کی ہائٹ ٹھوڑی تھی کم ہو جاتی تھی پوچھے تھے کتنا پریشر ہے یہاں پہ تو لوگ بولتے تھے کی چھے سو پچاس ایم ایم ہے تو یہ ہائٹ آف مرکری کولم بھی ایٹسلف ایک یونٹ بن گئی اس کو کرنے کی لیکن یہ موڈن جو ہم لوگ جب بھی فیزکس پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کا پریوک کرنے کی کوشش کم کرتے ہیں ہم اس کو جب نیوٹن پر میٹر سکوائر میں کرنے کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں جب نیوٹن پر سکوائر میں اگر ہم اس کو چاہیں تو یہ مرکری کے کولم کو اگر ہم کنورٹ کرنا چاہے ہم یوز کر سکتے ہیں رو جب مرکری کی دنسٹی ہوتی ہے مرکری بڑا ہی دنس چیز ہے یہ پانی کے پانی کے کمپیرزن میں 13.6 ٹائمز زیادہ دنس ہوتا ہے اس کی سپیسیفک گریوٹی آنی ہے 13.6 پانی ہوتی ہے 10 to the power 3 تو 13 اس کی دنسٹی ہوگی 13.6 10 to the power 3 اور اس کا ہائٹ آیا 0.76 میٹر اور ایکسیلیشن دیو ٹو گریوٹی آیا 9.8 میٹر پر سینٹ کے سکوائر یہ ساری unit کو ہم جب آپ ڈال دیں گے یہ آئے گا قریب پہلی 1.03 into 10 to the power of 5 نیوٹن پر میٹر سکوائر تو ہم 760 mm of column of mercury height یا 1.03 into 10 to the power 5 نیوٹن پر میٹر سکوائر یہ بات ایک ہی ہے کچھ ایک دو بات چیزیں اور آپ کو دھیان میں رکھنی ہے پہلی چیز کہ ہم mercury کیوں ہی کیوں یوز کرتے ہیں mercury کی جگہ پانی کو کیوں نہیں یوز کر لیتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ پانی کا گھنٹ تو بہت کم ہے پانی کا گھنٹ mercury کے گھنٹ کی اپیچھا 13.6 ٹائم کم ہے یعنی کہ اگر ہم mercury کی جگہ ہم پانی یوز کرنا چاہے تو پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایکموسفیرک پریشر پر کتنی اوچائی تک جائے گا وہ mercury کی جو ہائٹ ہوائے گی اگر یہ 1 میٹر کا تو کاری پون میٹر اوپر جا رہا ہے تو پانی کو اس کو 13 ٹائم مٹلپلائی کر کے 13 into 7 سمجھ لیے گی 10 میٹر جو ہے اوپر چلا جائے گا اتنا اوپر چلا جائے گا وہ ایک impractical سا ڈیزائن ہوگا mercury کا ڈیزائن جو ہے وہ کھنات تو زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا practical height اس میں اس کا advantage ملتا ہے تو یہ بات ہو گئی mercury کو کیوں use کرتے ہیں پرشور کو کرتے ہیں اور پرشور اور mercury کا کیا relation ہے تو ہوپولی یہ آپ کو سمجھ میں آیا گا اس کے بارے میں اگر اور جاننا ہو اور انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو جاننا ہو تو اس چینل پر آپ لکھئے اپنے کمنٹس لیجئے کس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ہم try کریں گے کہ اس کو ہم cover کریں گے